مہے سیام اور گیس بہران روزہ دار پریشان سہر افتار میں کھانا پکانا مشکل ہو گیا حکومت کی طرف سے گیس فراہمی کے دعوے ہوا ملتان سمیت جنوبی پنزا بھر میں پورا دن گیس نہیں آتی شہری بازار سے کھانا خریدنے پر مجبور الپی جی مافیا نے بھی قیمتوں میں اضافہ کر دیا مہنگائی کے بوچ تلے دبے عوام کے لیے ایک اور پریشانی سوئی ناظرین نے گیس کی قیمت میں ایک سو سنتالیس فیصد تک مزید اضافہ مانگ لیا گریلو خواتین بھی مہنگائی کے خلاف پھٹ پڑی کہتی ہے سوئی گیس کے پر ایک وقت کا کھانا پکانا مشکل سے پکتا ہے پہنگی گیس کے بل بریں یا بچوں کو کھانا کھلائیں گیس بھی سستہ ہو جائے ریٹ کم ہو جائے بجلی کا بھی ریٹ کم ہو جائے بہت زیادہ ہو رہے ہیں ہم گریب بد ہیں کرائے کا گھا رہے ہیں ہم نہیں فولڈ کر سکتے ہیں ملتان سمیج جنوبی پنزاب بھر میں گراہ فوش باز نہ آئے سرکاری ریٹ لسٹ ردی کی ٹوکری کی نظر لیسن با پانسو سرکی بجائے ساسو پچاس روپے گلو فروفت ہونے لگا ہری میٹس تین سو پچاس پیاس دو سو تیسو ٹاماتر دو سو دس روپے گلو فروف زیادہ پنزاب کی ہدایت پر صوبہ بھر میں اکیس فیئر پرائس شاپ کا قیام ہول سل مارکٹ کی نظر پچاس پیسٹ کم ریٹ پر اشیاء ضروریہ دستیاب روزانہ کی بنیاد پر منیٹرنگ بھی جاری ڈی سی ملتان اور ایم پی اے سلمان نیم کا سستہ رمضان بازار کا دورہ اشیاء خردنوش کی قیمت اور میار کا جائزہ لیا اشیاء کی فرامی کے حوالے سے بریفنگ ایم پی اے سلمان نیم کا اظہار اتمنان بہاول پر کی فیئر پرائس شاپ پر شہریوں کی ریکارڈ خریداری روزانہ دس لاکھ سے زائد کی سب سے زائد اشیاء کی خریدو فروغ ایسیسٹنٹ کمیشنر عدیل خان کا دورہ اتمنان کا اظہار میہوالی میں فیئر پرائس شاپ پر ٹیمارٹ رپسپن آلو تریسٹ اور پیاز اسی روپے عام مارکٹ سے سستہ دستیاب روزانہ نگے با نمزان پیکچ کے تحت روشن کی تقسیم زنوبی بنزا بر میں مستحقین کو دہلیس پر روشن فراہم بی سی بہاول نگر کا روشن پیکنگ سینٹر کا دورہ تیاری کے مراحل کا جائزہ لیا میار بھی چیک کیا کولمبا کی یوٹیلٹی سٹور سے ریلیف کی فراہمی جاری روزانہ دس کلو آٹے کے سو تھیلے سپلائی شہریوں کو اشیاء سبزیڑی پر دستیاب دس کلو آٹے والا تھیلہ چھ سو اٹھالیس روپے میں فروغ کیا جا رہا ہے ڈیرہ بگٹی سے تعلق رکھنے والے بچے میں پولیو کا انکشاف بچے کو رحمی ارخان کے نیجی اسپتال میں علاج کے لیے لیا گیا متاثرہ بچے کے ٹیسٹ میں پولیو کی تصدیق سی ایو ہیلتھ کے مطابق رحمی ارخان سمیت سات اصلاح ہائی رسط قرار جنوبی پنجاب میں نمونیا کے وار ملتانوے چوبیس گھنٹے میں گیارہ بچے شکار چلڑہ اسپتال میں اٹھائیس بچے زیر علاج یکم جنوی سے اب تک نمونیا سے اٹھاون بچے جان کی بازی ہار چکے ہیں بہاول پور وکٹوریا اسپتال میں مزید سولہ بچے ریپورٹ ملتان میں ساف پانی کے ادم فرامی گیسٹرو آؤٹ آف کنٹرول چوبیس گھنٹے کے دوران مختلف اسپتالوں میں ایک سو اکاون مریض شکار نشتر اسپتال پنتالیس چلڑہ اسپتال کمپلیکس میں اکاون مریض ریپورٹ دسٹرک اسپتال چوبیس مختلف ٹاؤنز اسپتالوں میں اٹھائیس مریض لائے گئے ملچی میں انتظامیہ کی مبینہ غفلت شہری دور جدید میں ساف پانی سے محروم ایک سو پچانوے ڈبلیو وی کا وارٹر فیلٹیشن پلانٹ ارسہ دراز سے بند قیمتی مشینری اور ٹوٹیاں چور لے گئے لودرہ میں امدادی رقم کا حصول مشکل ہو گیا روزہ دار خواتین کا لائنوں میں لگ کر انتظار ایک لاکھ انیس ہزار ریجسٹر خواتین رکوم کے حصول کے لیے دربدر چوبارہ میں امدادی رقم نہ ملنے پر خواتین سراپا احتجاج پنجاب ایکزیمنیشن کمیشن کو بند کیا جائے سبائی صدر پیکٹ اور پنجاب ٹیچر یونین کا کہنا ہے پنجاب ایکزیمنیشن کمیشن کی کارکردگی صفر ہے پرنٹنگ کے اخراجہ سکولوں کے ذمہ دیا جائے سبائی حلقہ 266 سادق آباد میں زمنی الیکشن کا معاملہ کاغذات نامزدگی حاصل اور جمع کرانے کا مرحلہ مکمل آخری روز تک 24 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے امیدوار چودری سراد گوندل کی وفات کے سباب الیکشن ملتے بھی ہوا تھا ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت بارے جائزہ اجلاس ایڈیشنل چیف سیکیٹری جنوبی پنجاب نے صدارت کی ترقیاتی منصوبے بروقت مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کمیشنر ملتان مریم خان کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ جاری ترقیاتی کاموں کی رفتار کا جائزہ کہا منصوبوں کو بروقت تکمیل پر خصوصی توجہ ہے قلعہ کانا قاسم کی بحالی کے لیے تین ارہ روپے سے منشوبہ شروع کیا جائے گا رہیمیار خان میں تعلیمی ادارے کی ممارتیں مضبوط ہوں گی دس ارب سے دو ہزار ساتسو چھتر سکولوں کی مرمت کا کام ہوگا سی ای او ایڈوکیشن تارک جمیل بلوچ کہتے ہیں چاردواری کلاسٹرومز بنائے جائیں گے ڈپٹی کمیشنر رہیمیار خان خورم پرویس کا شیخ زید اسپتال کا دورہ مختلف وارچ کی تازین و رائش مرمتی کاموں کا جائزہ لیا ڈپٹی کمیشنر کی پیٹ سرجری گائنی اپریشن تھیٹر پر جاری کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت زفرگرمن گورنمنٹ کمپریہنسیو ہائی سکول میں اضافی کمروں کی تعمیر کے منصوبے کا افتتاع ڈپٹی کمیشنر میام عثمان علی اور میمبر صوبائی اسمبلی اجمل خان چانڈیا نے افتتاع کر دیا کہا اضافی کمروں سے طلبہ کو سہولت مجسر آئے گی ڈپٹی کمیشنر اور ایم پی اے نے سکول میں پودے بھی لگائے موسیقی